ہمیں خوشی از بات کی کہ لگاتا سماجوادی پارٹی کا اور خاص کر پی ڈی اے پریوار بڑھتا جا رہا ہے جو ساتھی آج پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں میں ان سبھی ساتھیوں کا بہت بہت حیوات اور آدھار پر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں سباہ شریفیستر جی پور پیدھائک بہت سی سمانت اور بہت سمی کے راجنیت کی پسٹیوں کو سمجھنے بالے میں ان کے ان کا اور ان کے سبھی سیوگی ساتھیوں کا بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں جو پارٹی میں آج آپ آ رہے ہیں مدن گوتم جو ہمارے ہمارے ہی جنپد کے ہیں ہمارے تاتھ رہے کئی بار کے پیدھائک ہیں ان کے آنے سے سماجوادی پارٹی کو اور طاقت ملے گی ان کے سیوگی ساتھیوں کے آنے سے سماجوادی پارٹی ہمارے آس پاس کے جلوں میں اور مجبوط دکھائی دے گی ڈاکٹر سیتارم راجپو جی کا میں سواغت کرتا ہوں پرویز عالم جو بہت سماج پارٹی چھوڑ کر کے آئے ہیں میں ان کا اور ان کے سبھی سیوگی ساتھیوں کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں علیہ سنساری صاحب جنہیں ہم منا لیتے تو شاید ہمارے ساتھی رہتے ہیں لیکن کچھ راتیں پرستیتیوں کی وجہ سے وہ ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے تھے لیکن بہت جارے دن دور نہیں رہے آج پنے سماجوادی پارٹی میں اور اس آندولوں کی مدد کرنے کی لئے آئے میں ان کا بھی بہت بہت سواغت کرتا ہوں اور ہمیں امید ہے کہ وہ اور ان کے سبھی سیوگی ساتھی مل کر کے سماجوادی پارٹی کی مدد کرنے کا کام کریں گے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ بہت ساتھی یہ چاہتے تھے کہ سبود یادب سماجوادی پارٹی میں شامل ہو جائیں اور آج وہ اور ان کے بہت ذمہ دار اور بہت بڑی سنکھیاں میں ساتھی آئے ہیں میں سبود یادب کا اور ان کے سبھی ساتھیوں کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں سماجوادی پارٹی کو مجبوط بنانے کا کام کریں گے تلک چند برما جی جو ہر دوئی میں بہت سماج پارٹی سے لڑے تھے آج پنے سماجوادی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں ان کے آنے سے لخنو سے لے کر کے ہر دوئی اور نا اور آس پاس کے جلوں میں سماجوادی پارٹی کو مجبوطی ملے گی ان کا سماج اور خاص کر بہت سماج کے لوگوں کو جوڑنے کا کام کریں گے اس سے آنے والے سمجھ میں جو دو ہزار چوبیس میں چناہ ہونے جا رہا ہے اس میں بہت بڑے پیمانے پر صحیح ملنے جا رہا ہے لٹیس بیدوڑی جی راشتی عبا لوگ دل چھوڑ کر کیا ہیں ہم عمر ہیں نوجوان ساتھی ہیں یہ لمبے سمئے تک ہماری پارٹی کے ساتھ جڑ کر کے سماجوادی آنے والے کو مجبوط کریں گے میں ان کا بھی بہت بہت سواگت آج سماجوادی پارٹی میں کرتا ہوں میں نے تصویر نہیں دیکھی لیکن ابھی پو بتھایا ایک صبح شریفہ استف جی جو بات کہہ رہے تھے کہ یہ سمیدھان بچانے کا چناؤ ہے لوگتند بچانے کا چناؤ ہے آرکھن بچانے کا چناؤ ہے اپنا اپنا سممان بچانے کا چناؤ ہے اور اگر ہم کہیں کہ اپنی آزادی بچانے کا چناؤ ہے تو جس طریقے سے کبھی منتھن ہوا تھا یہ سمدھر منتھن کی بات جو ہوئی ہے کبھی یہ سمیدھان منتھن کا سمیہ ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سمیدھان کی رکھشہ کرنا چاہتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو سمیدھان کو ختم کرنا چاہتے ہیں اتہ پردیس کے لوگ سوالت بھی اچھا کرتے ہیں اور اتہ پردیس کے لوگ جب بدائی کریں گے وہ بھی بڑی اچھی کریں گے جو لوگ چودہ میں آئے تھے وہ چوبیس میں جانے والے ہیں اور دس سال ہٹلر کا ہی سمیہ تھا دس سال سے زیادہ وہ نہیں رہ پایا وہاں پر تو دس سال تو ان کا بھی پورا ہو گیا اور سوال یہ ہے کہ نوکریاں ملیں گے کہ نہیں ملیں گے بھار دی جنتا پارٹی ہٹاؤ نوکری پاؤ جس کا دھانا اس کا گھانا پریس کے لوگ آپ بھی بچیے میں نے آپ سے کیا تھا اتہ پریس کی جنتا سواغت بھی اچھا کرتی ہو بیدائی بھی اچھا کرتی ہو اور میں تو یہ کہتا ہوں مائنورٹی سب کو پسند کرنا چاہیے جو کمزور ہو جس کے ساتھ انیاء ہو رہا ہو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے سب کو اور پریس کے ساتھی ہو آپ کو بھی کھڑا ہونا چاہیے کل آپ کمجور ہوگے تو آپ بھی ساتھ کون کھڑا ہوگا جب آپ کے لوگ جین جاتے ہیں تو سماج باہدی لوگ کھڑے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ آپ بھی ہم لوگ کے ساتھ کھڑے ہوئی ہے آچار سنگتہ تب میں مانوں گا لاغ ہو گئے جب ڈی جی پی ہٹ جائیں گے پولیس کے ادھکاری ہٹ جائیں گے پہلے تو آچار سنگتہ لگتی تھی اس کے بعد اکثر جو ادھکاری بہت دنوں سے جمعی رہتی تو ان کو ہٹائے جاتا تھا دیکھتے ہیں یہ سرکار کتنے ادھکاریوں کو ہٹاتی ہیں جب تک بیبھاگ ملے گا اور پرمک سچویب کو اپوائنٹ کرائیں گے تب تک چناؤا جائے گا دیکھیں جتنے بھی یہ سی وی آئی ای ڈی انکم ٹیکس جانبوش کر کے سرکار بھیجتی ہے جس سے لوگ ڈر جائیں لوگ گھور آ جائیں اور فسانے کا کام کرتی یہ ایک لمبی سوچی ہے ہمارے پتکار ساتھی نے کوئی سوال اٹھایا ہے یہ بہت ایک لمبی سوچی ہے اگر پجلے سات سال کا ہم لوگ گنے ہیں تو دیش میں سب سے زیادہ ہے اس طرح کی گھٹنا اتب دیس میں ہوئی ہے اور جہاں ساتھی ہمارا ایک کہہ رہا تھا ہوم منسٹری کے اوپر کوئی سوال پوچھا جا رہا تھا یہ ہوم منسٹری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سمیت سمیت پر سٹیٹ گورنمنٹس کو بھی چیک کریں کہ ان کیاں کیا ہو رہا ہے اگر پولیسی بھچیک بن جائے گی جن سے ہمیں امید ہے کہ نیائے ملے گا اگر وہی انیائے کریں گے تو آپ نیائے کے لیے کہاں جائیں گے تو یہ جو گھٹنایں بڑی ہیں یہ پولیس ہیڈ کوارٹس سے لے کر کے اور تھانے تک کی گھٹنایں آپ اس پارے میں جانکاری کر سکتے ہیں سب سے آدھ اتفریس میں ہے جس طریقے سے جب سے بی جی بی کے سرکار آئی ہے ڈلی میں ایک لاکھ پورے بھارت میں ایک لاکھ کسانوں نے آتمتیا کیے سوچو جس دیش میں دس سال میں ایک لاکھ کسان آتمتیا کرتا ہو جہاں پر یہ بتایا گیا ہو کہ آئے دوگنی ہو جائے گی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کسان پریوار کے ہیں کسان پریوار پوچھ رہا ہے کہ ان کی آئے دوگنی کب ہوگی اور کسان کے بیٹے یہ پوچھیں انہیں نوکی روزگار کب ملے گی جو ایم ایس پی کے لیے لڑ رہے ہیں کسان کیا سرکار ایم ایس پی لاغو کرے گی سماجوادی یہ بھروسہ دلاتی ہے کہ اس سے ہراؤ ایم ایس پی لاغو کرواؤ اور اس کا قانونی ادھکار پاؤں پی ڈیا کی جھلک اگلے پچاس سال تک دکھے گی آپ کو وہ گمبیر ماملہ ہے جہاں دو بہنوں نے آتمتیا کی اور پتا نے بھی جان دے دی یہ بہت گمبیر ویسے ہیں کم سے کم بی جے پی کو نیائے دلانا چھے پریوار کو اور کہیں ایسی گھٹنا دوبارہ اتفریس میں نہ ہو اس کے بارے میں بھی سرکار کو سوچنا چاہیے جو لوگ زیرو ٹولرنس کی بات کر رہے تھے ان کا کانون ویستہ اتفریس میں زیرو ہو چکا ہے کس کو میں تو چاہتا ہوں آپ بھی کوئی سواسط کا چناؤ لڑ لو اب چناؤ سواسط کا ہے ہی نہیں تو کیا کریں ہم بتاؤں یہ کوئی بات نہیں ارے کسی لیڈر پولیٹیکل پارٹی تیہ کرے گی ہم کیوں تیہ کریں گے اب ہم کہیں گے مکھیونتی جی کو چھوانا لڑنا چاہیے کیونکہ بات ہوئی اب مکھیونتی جی اگر لڑنا چاہے تو بتاؤ نہیں کوئی چھیتر نہیں ہے ان میں بنایا نہیں ہے کوئی مجھے جلا نہیں بتا نہ میں ویچار کر سکتا ہوں ان کی پر کون جلے کے بات ہو لگنا ہو نہیں رویداز جی ہیں اب آپ کو موقع نہیں ملے گا تو آپ کے بھی چینل میں پی ہے بی جے پی ابھی اور گھور آئے گی اس لیے گھور آئے گی کیونکہ پی ڈی اے کا حق اور ادھکار چھینے ہیں انہوں نے آپ بتائیے وائس چانسر کے اپوائنمنٹس ہوئے ہیں پی ڈی اے کتنا ہے اس میں جو وائس چانسر کے اپوائنمنٹ ہوئے ہیں اس میں پی ڈی اے کتنا ہے اور ہماری یہ ساتھی الگ الگ جلے کے ہاں بیٹھے ہیں کبھی ایک گورنر ہاؤس سے یہ سوال اٹھتا تھا کہ کون پوسٹ ہوا ہے کتنے پوسٹ ہوئے ہیں کئی جلے ایسے ہیں جن میں ایک بھی پی ڈی اے کا ادھکاری کبھی پوسٹ نہیں ہوا ٹاپ پوسٹ میں کئی جلے ایسے ہیں جس میں پی ڈی اے کا بڑی پوسٹنگ پایا ہی نہیں تو یہ تو کیول ایک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ انیورسٹریوں میں جو اپوائنمنٹ ہوئے ہیں چوتیس میں پی ڈی اے ہی نہیں کہیں کیول چار پی ڈی اے اور انہوں نے جن کو اپوائنٹ کیا ہے اگر وائس چانسر اپوائنٹ ہوگے تو انہوں نے کس کو اپوائنٹ کیا ہے اس کی سوچی سرکار نہیں دے رہی ہے جو لوگ چھہالیس میں چھپن کہتے تھے چھہالیس میں چھپن انہیں سوچی دینی چاہیے کی نہیں دینی چاہیے یہ تو کیول میں ایک بات اٹھا رہا ہوں ابھی ایک کہ وائس چانسر کے اپوائنمنٹس میں سرکار نے سب سے زیادہ دھوکہ اگر کسی کو دیا ہے تو پی ڈی اے پریوار کو دھوکہ دیا ہے کیا وہ انتر ہجار کے بچے کس منتری کے گھر نہیں گئے بتاؤں وہ اس لئے ان کے ساتھ انیاہ ہو رہا ہے کہ وہ پی ڈی اے پریوار کے لوگ ہیں پی ڈی اے پریوار کے لوگ حق مانگ رہے ہیں یہی انتر ہجار میں کیا آپ نے نہیں دیکھا کون سا منتری نہیں چھوڑا جس کے گھر نہ گئے ہوں لیکن جو وہاں لوگ ہیں وہ پی ڈی اے کو نیاہ نہیں دلا سکتے ان کو حق نہیں مل سکتا میں ان کو بہت دھنیوہ دیتا ہوں کس کا نہیں اگر آپ کہہ دوں گا تو میں دے دوں گا نہیں سچ میں کوئی جھوٹ نہیں دیکھئے اگر کبھی کوئی ایسی پرستی بنی تو اے پدکار سادھی آپ کا نام کیا ہے آکیر صدقی کہہ رہے ہیں کہ انہیں ٹکٹ دے دینا چھوڑا ہم آپ کی بات مانیں گے ہم آپ کی بات مان لیں گے بھائی ہمیں ٹکٹ کا کیسے بتا دوں ابھی یہ کانگریس والے پوچھے آپ بی جے بی کی پوچھو میں کیوں تے کروں گا ٹکٹ کسی دوسری پارٹی کا نہیں میرے سمبر میں کوئی نہیں ہے نہیں نہیں ہمارے سمبر میں نہیں ہے نہیں ہمارے سمبر میں نہیں ہے ہاں بہت جلدی آ جائے گی بہت جلدی آ جائے گی بہت جلدی آ جائے گی وہ بھی بہت جلدی دیں گے نہیں بھی چناوے اُلجھاؤ مدین باتوں میں چناو ہے ابھی چناو میں جانے دوں بڑا لوگ سمگ ہے چناو ہیں یہ لڑائی بات میں لڑی جائے گی ابھی بھلا نہیں ہے مہم ارے رکجہ بیٹا ابھی ان کا درخواست لینا ابھی بچے درخواست دینا اپنی ٹھیک ہے درخواست دینا کسے کوئی یہ بکتے ہو درخواست دینا سیکرٹی آلکھ درخواست دیلو اس کی مد کرنے گے کس نے لگایا پوچسٹر کس کارٹ مجھے جانکار ہی نہیں ہے یہ ہمیں جانتے ہوں گے ہمارے کچھ علیگر کے لوگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے بات کو پولیس کہاں کاروائی کر رہی ہے پیسہ دے تو کاروائی کر دے گی پولیس یہ کچھ نئی بات بتا رہے ہو کیا آپ آپ یہ بتائیے بلیاں میں امیقہ چودی جی بیٹھے ہیں یہاں پر ایک وہپاری نے لائیو اپنی جان دے دی یاد ہے آپ کو کچھ سوت خوروں سے اس نے پیسہ لیا تھا اور جب پیسہ نہیں دے پایا کچھ دے دیا کچھ نہیں دے پایا اس کا بھی اس نے وعدہ کر دیا اس کی زمین گھر مکان لکھانا چاہتے تھے مجبوری میں وہ لائیو آ کر کے اس نے اپنی جان دی یاد ہے ہاں جبردسی لکھوایا اس کے گھر مکان لے لیا جس کے کاروائی اسے اپنی جان دینی پڑ گئی ابھی علاہباد میں میں نے سنا ہے علاہباد کی گھٹنا ہے ایک یادہ پریبار جس نے کچھ پیسہ لیا تھا پیسہ واپس کر دیا کچھ بچا تھا اس پر اتنا انٹریس لگا دیا اتنا انٹریس لگا دیا اور اتنا اپماند کیا وہ گھر جا کر کے اس نے فاسی لگا لی اور تھانو پولیس بدت اس کی کر رہا جو ہتھی آ رہا ہے جس کی پیسے ہتھیا ہوئی ہے کوئی نئی بات بتا رہے ہو آپ پوری پولیس پیسہ لے رہی ہے یہ بات مجھے بولنا چاہیے اتنا کرپٹ اتنی کرپ پولیس کبھی نہیں ہوئی ہوگی اور اتنا کرپشن اتنا پتیس میں کبھی نہیں ہوا ہوگا جتنہ بھاٹن در بھاٹن کی سرکار میں چل رہا ہے کیا آپ کرپنا کر سکتے ہیں لکھنوں میں سڑک میں کتنا گہرا گھڑا ہو گیا تھا بتائیے آپ آپ تو دیکھنے گئے ہوگے کتنا ہے ہاں نہیں نہیں کتنا گہرا گھڑا تھا وہ تو گاڑی بچ گئی اس نے بریک ٹائن سے لگا لیے نہیں وہ گاڑی یوں لٹکے ہوئی تھی یاد کیجئے آپ ہاں اور آپ سوچئے ایک اکھوار نے لکھا انگریزی میں ہاں شاید مکھنٹی جی انگریزی نہیں پڑھتے ہوں گے اس اکھوار نے لکھا کہ sinking roads indicates stinking corruption سوچئے آپ ایک انگریزی اکھوار مکھنٹی جی نے نہیں پڑھا ہوا کیونکہ انگریزی میں اکھوار نے لکھا تھا یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اکھوار کہہ رہا ہے اور آپ میں سے ساتھی بیٹھے ہوں گے انہی کے اکھوار کی خبر پڑھ رہا ہوں میں تو سوچو لکھنوں میں اتنے گہرے گھڑے ہو رہے ہوں پورے تفسیز میں گھڑے گھڑے کر دیئے سرکار نے اور کب جب چالیس ہزاہ کروڑ سے زیادہ گھڑا مکتی میں پیسہ کھرچ گیا ہے سرکار نے چالیس ہزاہ کروڑ سے زیادہ سوچئے آپ اور دوسروں کی ای ڈی سی وی آئی یہ پوچھ رہا تھا ہمارا پتگار ساتھی ای ڈی سی وی آئی انکم ٹیکس کبھی کبھی کچھ بیواغ ہٹا دینے چاہیے ہمیشہ کے لئے ختم کر دینے چاہیے جیسے نیتا جی نے کبھی چونگی ختم کی تھی اس سے کچھ بیواغ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جانے چاہیے وہ سرکار میں لاؤ تو بتائیں گے سرکار میں لاؤ تو پتا لگ جائے گا یہ کی دن میں کس میں اس بات میں ملعو لگیے بات بالکل ساتھ یہ ہے پندے لاکھ کروڑ تک پندے لاکھ کروڑ لگ بھگ ادیوگ پتیوں کا کرج معاف ہوا ہے انہی ادیوگ پتیوں کو فر کرج دے دیا گیا سننے میں آ رہا ہے کہ جن کا ادیوگ پتیوں کا کرج معاف ہوا ہے انہوں نے الیکٹرال بونڈز بھی دیئے ہیں تو اب اس میں کیا آپ بتائیں گے تو جب جواب ملے گا ریزر بینگ سے تو پورا دیش جان جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ چھ مہینے پاس پتا لگ گیا چھناو مدہ ہی نہ بنے اس لیے ہے یہ سب بات سب سے زیادہ پیسہ کس کے پاس گیا کوئی بولے گا نہیں چینل آپ تو بول رہے ہو سب سے زیادہ پیسہ گیا کس چینل پارٹی پر تو اسی کو بتانا پڑے گا میں ایک بار پھر کس میں سب کو ملا ہو گا نہیں نہیں وہ تو ریکارڈ پہ ہے سب کو جو ملا شاید ایک بار ڈھائی کلوٹ ملا ہے ایک بار کچھ اور ملا ہے لیکن ہمیں مل گیا ہم نے بتا دیا کیا بی جے پی ایسے بتا دیں گی ہاں تو ملا ہے پارٹی ہر پارٹیکل پارٹی کو ملتا ہے کیا چیز جس کا دھانا اس کا گانا آپ لوگ چلائیے چینل پہ ایک ایک گھنٹہ کا شو تو شاید مل جائے جواب جلدی لیکن چینل والے شو ہی نہیں چلائیں گے اس لئے بروشگاری پہ شو نہیں چلاتے ویسے اس پہ بھی نہیں چلائیں گے آپ اس لئے ایک بار پھر میں سبوت یادت جی کا سیتہ نام راجپوٹ جی کا پروے ظالم جی کا علیہ سنساری جی کا سبوت شریفاستب جی کا مدن گوتم جی کا تلکشن برما جی کا لیتیز بیدھوڑی جی کا اور ان کے ساتھ جتنے سیوگی ساتھی آئیں میں ان سب کا سواغد کرتا ہوں سماجواری پارٹی میں شامل ہونے کے لئے بذائی دیتا ہوں آنے والے سمجھ میں جو لوگ ترنتر بچانے کی لڑائی ہونے جارہی ہے اس میں لوگ ترنتر بچانے کا کام آپ لوگ کریں گے بابا سو بھیمرا ملکر جی کا جو دیا ہوا سمجھان ہے اس کو بچانے کا کام کریں گے آپ سب کا اپنے ساتھیوں کا دھنیواز اور پریس کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کا بھی بیسے دھنیواز بہت بہت دھنیواز آپ